بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزید عظم عمران خان کے مشیر برائے داخلہ حتصاب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی ڈیپورٹیشن کا مبطانیہ سے کہا ہے اور برطانیہ نے اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے سابق وزید عظم نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ برطانیہ سے ڈیپورٹیشن کی فلائٹ کا نواز شریف کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حوالگی سے متعلق بھی کام کر رہی ہیں نواز شریف کی ڈیپورٹیشن کا برطانیہ سے کہا ہے لیکن ابھی برطانیہ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے بلطانیہ میں دریافت نئے کرونا وائرس سے ملتے جلتے وائرس کے کراچی پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے وزیراعظم کے چیئرمن کرونا ٹاسپورس کمیٹی برائے سائنسوں ٹیکنالوجی ڈاکٹر اتاو رحمان نے ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر کابو پانے کے لیے مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری کی ضرورت پر سوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں سائنس دانوں نے بلخصوص یورپین ممالک میں کرونا وائرس کی نئی لہر میں تغیر کا مشاہدہ کیا ہے کراچی میں بھی ہم نے بلطانیہ میں دریافت ہونے والے کرونا وائرس سے ملتا جلتا وائرس دریافت کیا سابق صدر آصف زداری نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کو فون کیا درجمان بلابر ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے دمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ اس دوران حکومت مخالف تحریک سے متعلق بھی گفتگو ہوئی درجمان نے بتایا کہ اسے زداری نے مولانا فضل رحمان کو گریب بودا وقت میں ہونے والے جلسے میں شرکت کی دعوت کی آجنٹینہ کے انجہانی فوٹبالر میرادونا کی موت سے متعلق طبعی ریپورٹ سامنے آگئی ہے غیر مرکی میڈیا کے مطابق میرادونا کی موت سے متعلق تصدیق ہوئی ہے کہ انہوں نے موت سے قبل کسی قسم کے منشیات کا استعمال نہیں کیا لیجنگ فوٹبالر کے جسم میں موت سے قبل کسی قسم کے منشیات یا الکوہل استعمال کرنے کے شراغت نہیں ملے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزیٹ کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تک کی دیجئے صیرت بلوچ کو اچھاست اللہ حافظ